بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویلوگ کے اندر ایک انتہائی اہم ڈیویلپمنٹ پاکستان کی پولٹکس کو لے کر اس ڈیویلپمنٹ کو بہت امپورٹنٹ دیکھا جاتا ہے ہمیشہ سے اس کی اوپر بات کرتے ہیں وہ ہے ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ ہم نے دیکھا کہ کچھ دن پہلے ایک بڑی سینئر جنرلیسٹ ہے فریہ ایدریس صاحبہ ان سے ملتے جلتے ہینڈل سے ایک ٹویٹ ہوتا ہے کہ جی شاہد امتیاز صاحب کو نیا ڈی جی آئی سائی تائنات کر دیا گیا یہ خبر ڈیڈ ہو گئی مر گئی اس لیے کیونکہ اس دن پرویز الائی صاحب کی رہائی گرفتاری رہائی گرفتاری وہ آنکھ میں چھولی چل رہی تھی تو لہٰذا اس خبر کو اتنا ویٹیج نہیں ملا لیکن آدھا سیم ٹائم فریہ ایدریس صاحبہ نے بعد میں اس کو ریکٹیفائی کیا اور انہوں نے کہا کہ جی وہ فیک ٹویٹر ہینڈل تھا جہاں سے یہ خبر ٹویٹ کی گئی ہے اور انہوں نے ایف آئی ای میں رپورٹ بھی کر دیا ہے اب اس دن جب یہ خبر فلوٹ کی گئی یا کہیں سے بھی پلانٹ کی گئی کہ نئے ڈی جی آئی سائی شاہد امتیاز صاحب ہوں گے تو یہ بڑا امپورٹنڈ ڈی ویلپمنٹ تھی ہے جو ہمارے موجودہ ڈی جی آئی سائی ہے ان کا ٹینیور مکمل ہونے پہ آ رہا تھا ندیم انجم صاحب کا ڈیز این ویکس کی بات رہ گئی ہوئی تھی لیکن ساتھ ہی ایک بڑی اہم ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے وہ ہے آج کی ماضی میں بھی یہ گروائنگ روم کی سیاست کے اندر ہلکوں کے اندر یہ چل رہا تھا کہ ڈی جی آئی سائی شاہد انجم صاحب ہیں ان کو ایکسٹینشن دی جائے گی لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آرمی چیپ کیا کرتے ہیں ایکسٹینشن دیتے ہیں یا نئے ڈی جی آئی سائی لے کے آتے ہیں بٹ آج اسٹابلشمنٹ کے بڑے قریبی سمجھے جانے والے صحافی جو ہیں کامران خان صاحب وہ آج کلیم کرتے ہیں کہ جناب ان کے ذرائع پر رکھ کے وہ کلیم کرتے ہیں کہ ان کے سورسز بتاتے ہیں کہ ڈی جی آئی سائی کو ایکسٹینشن ندیم انجم صاحب کو ایکسٹینشن دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور وہ ایک سال کے لیے مزید ڈی جی آئی سائی رہیں گے اب اس کی میں تھوڑی سی آسانی کے ساتھ آپ کو بتا دوں کہ اگر تو یہ کامران خان صاحب کی خبر ٹھیک ہے تو میں اس کی تخریح آپ کو سادہ سادہ سا بتا دیتا ہوں کچھ اپنی اوقات کے حساب سے صحافیوں کے سورسز ہوتے ہیں اگر میں بہت بڑے چینل میں بیٹھا ہوں گا تو میرے صحافیوں کے بڑے وہ چینلسٹک سورسز بھی اتنے بڑے ہوں گے اس لیول کے لوگوں سے آپ کنیکٹیڈ ہوں گے لیکن ہر بندے کی اوقات کی چھوٹے موٹے سورسز ہر بندے کے ہوتے ہیں اٹھنا بیٹھنا لوگوں سے ہوتا ہے کیونکہ ہمارا کام یہ ہے سوشلائزنگ کی جواب ہے سوشلائز کریں گے تو خبر ملائے اچھا اس میں مجھے بتانے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر تو یہ آج سے کے دو مینے پہلے کی ڈیولپمنٹ ہے کہ اگر تو ڈی جی آئی ایس آئے اور کچھ اور امپورٹنٹ ٹرانسفرز ہوتی ہیں کچھ بہت امپورٹنٹ جگہوں پہ کوئی آفیسرز ٹرانسفر ہوتے ہیں اسٹابلشمنٹ کے تو سمجھ لیجئے کہا کہ کوئی پالیسی میں فرق آ جائے تحریک انصاف کو لے کر کوئی رویوں میں نرمی آ جائے کوئی فرق آ جائے کوئی ڈیالوگ کی سیچویشن آ جائے اگر یہی سسٹم ایسے ہی آگے چلتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جس طرح پچھلے چلا آ رہا ہے معاملہ تحریک انصاف کو لے کر اور باقی سارے پولٹیکل پارٹیز کو لے کر یہ ایسے کیسے چلے گا سو اب ایک سال کی ایکسٹینشن ڈی جی آئی ایس آئی کی یہ اندیا ہے یہ ایک سگنل ہے کہ جس طرح میٹرز چلے آ رہے ہیں یہ میٹرز کو اسی طرح کانٹینیو کیا جائے گا لیکن یہ کامران خان صاحب کی ٹویٹ ہے کامران خان صاحب کی خبر ہے ابھی افیشلی آئی ایس پی آر کی جانب سے اس کی کوئی بھی تصدیق یا تردید نہیں آئی ہے لیکن میرے ذاتی جو اس خبر کے بعد میں نے جن لوگوں سے بات کی ہے ان لوگوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ زیادہ تر چانسز گئی ہیں کہ ندیم انجم صاحب جو ہیں یہی کانٹینیو کریں گے آز ڈی جی آئی سائی ان کی پرفارمنس سے جو ریلیونٹ لوگ ہیں ان کی اپنی ڈپارٹمنٹ ان کے چیف they are happy اور ان کو لگتا ہے کہ ابھی جو ایکنومک کوریڈوز کے اوپر جو معاشی مسائل ہیں پاکستان کو جو آرمی اور سیول لیڈرشپ نے مل کر جس محاذ پر لڑنے کی آغاز کیا ہے اس کے اوپر ان کو اپنی ٹیم جو ہے جس طرح چلی آ رہی ہے ویسی کی ویسی چاہیے چیف کو بھی تو ندیم انجم صاحب اسی لیے ٹیم کا حصہ رہیں گے ندیم انجم صاحب کو فردر ایک سال کی ایکسٹینشن دی جاری ہے یہ کلیمنٹ ہے کامدان خان صاحب so it's a huge development آپ اس کو پوری نہیں سمجھ رہے آہستہ آہستہ آپ کو سمجھ آجیں what I'm trying to say لیکن ابھی یہ appointment نہیں ہوئی ہے تو میں اتنا ہی بتا سکتا ہوں کہ جتنا بتایا جانا چاہیے یہ بہت بڑی development ہے یہ آپ کو define کر رہا ہے کہ اندر فردر policy کسی بھی ادارے کی کیا ہونے جاری ہے so they have actually given the signal کہ what is the policy for the next year اب اس کے اندر چل کے اچھا ایک اور میں چیز بتا دوں آپ کو کہ یہ تمام offices جو ہیں important offices جو ہیں نا یہ OTS ہیں یہ offices training school جو ہے منگلہ وہاں سے ہیں یہ تمام وہیں ایک اکول کے نہیں آئے ہوئے آسیم ملیر صاحب آرمی چیف OTS ہیں چیف آف جنرل سٹاف جنرل محمد سعید OTS ہیں core commander ملتان اخترواستی OTS ہیں اور core commander پرنڈی اہم ترین جو پوسٹنگ ہوتی ہے وہ OTS ہیں اور انہی کے بارے میں وہ خبر بھی اڑائی گئی تھی کہ ان کو DGISI تائنات کیا جا رہا ہے لیکن ابھی نوٹیفائی نہیں ہوا یہ کامران خان صاحب کی sources کے اوپر رکھ کے خبر ہے اور باقی information جو میرے پاس تھی policies کے حساب سے وہ تھوڑی بہت میں نے share کر دی جو سنی سنائی بات تھی جو کہیں سے وہ میں نے آپ تک پہنچا دی اچھا ایک اور development بڑی اہم ہے وہ یہ ہے جناب کہ مسلم لگنون اور people's party کے differences بڑھنا شروع ہو گئے ہیں لیکن یہ بظاہر بڑھ رہے ہیں اس کے اندر مجھے کچھ اس تیلوں کے اندر تیل مجھے نظر نہیں آتا چینی scandal بہت بڑا scandal بڑا زور پکڑتی جا رہی ہے چینی مافیا جو ہے پاکستان کے اندر اور اس کے اندر جناب احسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ چینی بوران کی ذمہ داری جو ہے وہ people's party پہ ہے اور people's party والے آگے سے کیا کہتے ہیں کہ تمام معاشی فیصلے جو ہیں وہ مسلم لیگ نون نے کیے ہیں کیوں کیے ہیں کیونکہ نبید کمر صاحب کے پیٹے ڈالا جا رہا ہے کہ چینی جو ایکسپورٹ ہوئی ہے اور جو چینی ساری باہر گئی ہے نبید کمر صاحب people's party سے ہے ان کے پیٹے ڈالا جا رہا ہے تو آگے سے people's party والوں نے ریسپونڈ کیا انہوں نے کہا کہ جناب عساق ڈار صاحب کو ہمارے اس سمانے کے وزیر سزانہ کو ڈالرز چاہیے تھے تو اس وجہ سے انہوں نے ایکسپورٹ کرنے کا کہا people's party کے وزیر کو اور چینی ایکسپورٹ ہوتی گی کہ ہم چینی باہر بیچیں گے تو ڈالر ریکھیں گے سو اس آگڈار صاحب ہمیشہ کی طرح آئے کاروائی ڈالی وقتی ریلیف دینے کے لیے چینی پاکستان سے اٹھائی باہر بیچ دی اب باہر سے چینی واپس آ رہی ہے تو 180 روپے 190 روپے پہ بھی چینی جو ہے وہ کئی شہروں میں مل رہی ہے کئی سٹورز پہ بکری ہے ذمہ دار کون ہے سب کے سب ذمہ دار ہے اگر people's party کو ات دار ٹائم نظر آ رہا تھا کہ اس کے بعد چینی کتنی مہنگی ہو جانی ہے تو نبیت کمر صاحب واپس کہتے ہیں ساگڈار سب کو لکھ کر ریٹن کہ میں آپ کے کہنے کے اوپر کر رہا ہوں we are not part of this اس سے چینی بہت مہنگی ہو گی ریزرویشن اپنی شو کر دیتے اگر آپ کو عوام کا اتنی درد تھا تو سب یہ ٹکوصلے ہیں ان کے یہ ڈرامے کر رہے ہیں صرف کہ فلانے کیا ہے فلانے کیا تم سب نے کیا ہے بھائی تم پورے ملک کی سیاسی جماعت تحریک انصاف اور قابلی کو نکال کر جماعت اسلامی کو نکال کر تم سب اتحادی تھے تم سب حکومت میں تھے تم 26 کروڑ کے مجرم ہو تم نے سب نے وہ اقتماعات اٹھائے وہ سٹپس لیے جن کی وجہ سے آج لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور تم لوگ تمام کے تمام لوگ ذمہ دار ہو اس کے اس میں بلاول صاحب ہو جائیں شہباز صاحب ہو جائیں اس میں زرداری صاحب ہو جائیں نواز شریف صاحب ہو جائیں مریم نواز صاحب ہو جائیں نبید کمر صاحب ہو جائیں حسن اکوال صاحب ہو جائیں فضل الرحمان صاحب ہو جائیں anybody and everybody from all these political parties you were culprit you are the culprit and you're gonna be the culprit آپ اس میں مجرم و صدہ صدہ کہ بھائی آپ لوگ نہیں پرفارم کر سکے آپ نے غلط فیصلے کی ہیں موشی فیصلے اور آج ہمارا ملک اس دہانے پہ کھڑا ہے کہ دنیا میں سب سے جارہ جو مہنگائی جن مالک ہے ان میں سے ایک پاکستان کا نام بھی لیا جاتا ہے اسی میں ایک بڑے دلیر اور دبنگ افسر ہیں سیکرٹری پہ خوراک ہیں پنجاب کے زمان ورطوس صاحب پہلے کین کمیشتر پنجاب بھی رہے ہوئے انہوں نے لکھا ہے انہوں نے کہا جناب انہوں نے پچاس ارب روپے شگر مل مافیا نے لوٹے ہیں پاکستانیوں کے اور انہوں نے جو ساری چینی تھی وہ افغانستان بھیجی ہے پہلے وہاں سٹوک کرتے تھے افغانستان کے بورڈر کے اوپر نوے پچانوے روپے چینی کی کوسٹ پڑتی تھی ان کو اور یہ اس کے اوپر منافع ڈال کے نوے پچانوے روپے چینی کی کوسٹ پڑتی تھی ان کو جو آج آپ کو ایک سوستی روپے کی پاکستان کے اندر مل رہی ہے مطلب اماجن کیجئے کہ ایک کلو کے پیچھے یہ پچاسی پچاسی روپے بے شرم آپ سے کمار ہیں انہوں نے ساری کی ساری چینی پچاس ارب روپے لوٹے ہیں انہوں نے آپ کے میری جیب سے اور فردر یہ ساری کی ساری چینی بورڈر کے ذریعے افغانستان بھیجتے رہے ہیں یہاں پر کچھ چیزیں آپ نے بھولنی نہیں ہے ناظرین شگر مافیا میں جو نام اوپر آتا ہے جانگیر ترین صاحب کہتا ہے نونلی خود کہتی رہی ہے اس میں سلمان شہباز صاحب ہمارے سابقہ وزیراعظم کے سابقے سلمان شہباز صاحب کی شکر ملنے ہیں جانگیر خان ترین صاحب کی شکر ملنے ہیں زرداری صاحب کی شکر ملنے ہیں یہ تمام بڑے لوگ جو ہیں ان تمام بڑے لوگوں کی شکر ملنے ہیں جی ڈی 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 ویو مخدوم احمد محمود علم صاحب جانگیر خان ترین صاحب سلمان شہواز صاحب خسرو بختیار صاحب زرداری فیملی ان تمام بڑے لوگوں کا شگر کا بزنس سال نے اربوں خربوں روپیہ آپ کا اور میرا معصوم پاکستانیوں کا لوٹا ہے ناجائز منافع ہولڈنگ ناجائز ایکسپورٹ کی مد میں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جو ستر پہ اسی روپے نوی روپے کلو چینی بکتی تھی جلیں جس کو منافع ڈال کر ان کا پچانوی روپے بنتی تھی وہ بھی اب ایک ستی ایک ستر روپے کی اوپر چلی گئے اور ایٹ تا سیم ٹائم ہونا کچھ نہیں ہے اس کو کل کی خبر سے ملا لیجئے کہ جی آرمی چیف جو ہیں وہ سمگلنگ کے کی روکتام کے لیے کام کریں گے وہ جو ڈالر فلائے کرتا ہے پاکستان سے اس کی روکتام کے لیے کام کریں گے تو آرمی چیف صاحب اب ضرور کام کیجئے دو کہ آپ کے کرنے کا کام نہیں ہے یہ حکومت الیکٹڈ گورنمنٹ کا کرنے کا کام ہے لیکن ادھر بھی ذرا نظر ماریے گا تھوڑا سا کہ آپ کے جو شہباز شریف صاحب موارے وزیر ازم پاکستان جو آپ کے ٹینیور کے اندر آپ کے آرمی چیف ہوتے ہوئے اس ٹینیور کے اندر ان کی فیملی نے ان کے چانے بارڈ ان کے دوستوں نے خیال رٹ مچائی ہے ذرا اس طرح بھی نظر کرم کیجئے گا بہت طرح خیال رکھیں ناظرین